بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے سوزانپور کے بدائق راجندر رانہ نے بس اڈا ہمیرپور کے پاس برسوں سے کھوکے بنا کر عزیب کا کمار ہے کھوکہ دارکوں سے مل کر ان کی سمسیہیں سنی کھوکہ دارکوں کو سالوں پہلے بنائے کمپلیکس میں بینہ کسی تیاری کے شیبت کرنے کے معاولے پر انہوں نے کہا کی گریبوں کو اس طرح بیگر کرنا بلکل گلت ہے تھا تھا ان کے کھوکے ہٹانے سے پہلے انہیں بسانے کی ماکل بیوستہ کی جانی چاہیے سوزانپور کے بدائق راجندر رانہ نے بس اڈا ہمیرپور کے پاس ورشوں سے کھوکہ بنا کر عجیب کا کمار ہے کھوکہ دارکوں سے مل کر ان کی سمسیہیں سنی کھوکہ دارکوں کو سالوں پہلے بنائے گے کمپلیکس میں بینہ کسی تیاری کے شیفٹ کرنے کے معاملے پر انہوں نے کہا کی گریبوں کو اس طرح بیگر کرنا بلکل گلت ہے اور ان کے کھوکے ہٹانے سے پہلے انہیں بسانا چاہیے انہوں نے کہا کی بہتر ہوتا کی سرکار پہلے ان کے سالوں پہلے بنائے گے کمپلیکس کی کھامیوں کو دور کرتی کیونکہ کمپلیکس کی دیواریں سیلن سے بھری ہیں چھوٹی وہاں سنکری ہیں جس میں دکاندار سمار رکھ کر کہاں بیٹھے گا یہ اسے خود نہیں پتا راجندر رانہ نے کہا کی خریداری کرنے والے آنے والے لوگوں کو بھی پریابت جگہ تک اپلب نہیں کروائی گئی ہے انہوں نے کہا کی اب خوکہ دھارکوں کو نوٹس نکال کر خالی کرنے کے آدیش دیے جا رہے ہیں جبکہ وہ اپنا سامان لے کر کہاں جائیں گے اس کے بارے میں کوئی بھی سپسٹ نیتی نہیں بنائی گئی ہے انہوں نے کہا کی خوکہ دھارک بار بار سرکار سے اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں لیکن آج تک ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کی سالوں سے کمپلیکس کے نرمان کے باوجود اب تک اس کے سمسام رہنے کے کارن بھی پتہ لگائے جانے چاہیے رانہ نے کہا کی کانگریس پارٹی خوکہ دھارکوں کے ساتھ ہے تتہ جہاں بھی اس طرح کا انیائے ہوگا وہ وہاں کھڑے ہو کر ان کی آواز بلند جرور کریں گے اسے جو خوکہ دھارک ہیں ان سے سب سے ملا ہوں خوکہ دھارک کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسی اپریٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنی سمسیاں رکھی ہے اور ان کی سمسیاں جو ہے جائز ہیں یہ لوگ پچھلے چاری ورسوں سے یہاں پر کام کر کے کمیٹی کو کریا دے کے اپنے پریوار کا پالن پوزیشن کر رہے ہیں اب جو خوکے سرکار چاہتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ خوکوں کو ہٹا دیا جائے اور ان کے لئے جو پیچھے چھوڑی چھوڑی دکان میں بڑھائی ہیں مجھے آپ بتائیں سرکار بتائیں کہ چار پھوٹ بائی چھے پھوٹ جو ہے آدمی نہیں سو سکتا ہے تو یہ کام کرنے کے لئے دیے جا رہے ہیں کہ ہم پر لوگوں کو سونے کے لئے دیے جا رہے ہیں اور ہائٹ اتنی ہے کہ ہاتھ اوپر لگائے تو پکھا نہیں لگ سکتا ہے اس لئے میرا نویدنی یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کی سمسیہ کو لے کر میں پچھلے کاللن سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ آئیے اور میں ایک چنہ ہوا گرکتی ہونے کے ناتے سجانتر کا ویدائی ہوں اور جہاں بھی کسی کے ساتھ انیائے ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کانگرس پارٹی ہمیشہ ایک ایجنڈا لے کے چلی ہے سوریس اجب سے کانگرس پارٹی جو ہے آسکتوں میں آئی ہے کہ گھلیل کا ایجنڈا بے سہراؤں کا ایجنڈا ہمیشہ کانگرس کا رہا ہے اور میں ایک پولٹیگل گیکتی کے ناتے نہیں بلکہ ایک لاکھے کا ایک الیکٹڈ آدمی ہونے کے ناتے ان کی جائید سمسیہ جو ہے اسے میں نشی طور پر جو ہے وہ سرکار سے بھی بات کروں گا پرساشن سے بھی بات کروں گا اور ان کی جائید لڑائی ہے ان کی جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ میں ان کے ساتھ ہوں